الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول کریم اما بعد قول باللہ ان الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجازید بھائیو ممکن ہے اس بات کو رسمی سمجھا جائے لیکن مرح خیال ہے کہ تسکیل یعنی یاد دلانا یہ تربیت تسکیل کے بڑے اہم سوروں میں سے بلکہ قرآن مجید نے اپنے آپ کو کہا ہی ذکر ہے اور ذکر کے معنی یاد دلانی کے بھی ہیں اس کے یہ بات یاد دلانا بڑا ضروری ہے کہ اس پورے پروگرام میں اگر آپ کی نیت خالص رہے گی صرف اللہ کے رضا کے حصول کی تو الفاظ کے جو بھی دھارے آپ کے ذہن سے اور دل سے ٹکرائیں اور نکل جائیں یا مہب ہو جائیں یا ٹھہر جائیں اور ذخیرہ بن جائے لیکن آپ کو آجر جو ہے وہ ذائع نہیں ہوگا اور اللہ تعالی نے ساری برکت جو ہے وہ اس نے نیت میں رکھی اس لیے کہ عمل سے اس کو کوئی غرض نہیں ہے کہ نتیجہ کیا ہوتا ہے جیسا ابھی ہم دیکھیں گے تو اس کو اثر دلچسپی جزبات سے وہ آپ کی نیت اور ارادے سے اس لیے اپنی نیت کو پہشوری طور پر بھی دل میں بھی خالص کرنے کی ضرورت ہے آپ لمبا سفر دیکھ کر کے آئے ہیں وقت بھی آپ نے دیا ہے یہاں پر آپ جمع بھی ہوا ہیں اور یہ خسارے کا سودا ہوگا کہ آپ اتنی محنت کر کے اور اتنا وقت دے کر اور یہاں سے ناکام لوٹیں اس معاملے میں کہ آپ اللہ کو کچھ کر سکیں ظاہر ہے کہ تقریریں سننا جو ہے وہ کوئی مقصد نہیں ہے بلکہ مقصد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خشنوری حاصل ہو خلوص نیت سے کام کیا جائے تو چھوٹے کاموں کے اندر بھی بڑی برکت ہوتی اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جو آدمی اخلاف سے سخت پیار کر لے تو اس کو تھوڑا عمل بھی کابی ہوتا ہے اور اس کی بہتین مثال وہ ہے کہ جو ابراہیم اسماعیل اللہ علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی دو آدمی تھے اور چند پتھر تھے اور ایک بیاد ہو گیا وادی تھی اور کون کہہ سکتا تھا کہ اس کو یہ قبولیت اور یہ مرکزیت حاصل ہوگی کہ چار ہزار سال سے وہ ساری دنیا کے لیے ہدایت اور اللہ کے طرف رجوع کرنے اور اس کو بندگی کرنے کا مرکز بن جائے گی تو بظاہر اگرچہ بیج بہت تھوڑا ہو لیکن اگر اس بیج میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے حصول کا خالص جذبہ اور نیت ہو تو اس کے اندر بہت برکت ہو سکتی ہے یہ بڑی اہم بات ہے اور اس کی پسیت اور نصیت اور تذکیر بار بار کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر بھی اور اپنی پوری زنگی میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ ساری تذکیہ اور تربیتی کوششیں بیکار ہیں اگر اس کے ساتھ عمل نہ ہو یہ بات بہت معروف ہے شاید کہنے کی ضرورت نہ ہو لیکن کہنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم تعلق باللہ کے بارے میں تو سب کچھ سیکھیں لیکن تعلق باللہ نہ سیکھ سکیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کو سماع و اطاعت کے سارے رسول معلوم اور ان پر ہم فسیع و بلی تقریح کر سکیں لیکن سماع و اطاعت کرنا ہم کو نہ آئے یہ بہت عام مسائل ہیں جو جماعتی زنگیوں کے اندر پیش آتے ہیں اس لیے آپ اس میں سے جیسے جیسے سنتے جائیں اور چیزیں آپ کے سامنے آئیں اور بعد میں اگر دس باتیں بتائی گئی ہیں تو اگر آپ اس میں سے ایک بات کے بارے میں بھی یاد مطلع ہیں کہ آپ اس پر عمل کریں گے اور اس کو اپنے عمل کا جزو بنائیں گے اور اس کو مستقل پابندی کے ساتھ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس سے زیادہ فائدہ ہوگا اس لیے کہ اس کے بعد پھر فی الحقیقت اس کے اثرات آپ کی زندگی کے اوپر پڑھنا شروع ہوں گی ساری باتیں ظاہر ہیں کہ آپ مجھے بھی معلوم ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ سب پر نہ آپ عمل کر سکیں گے نہ آپ کے لیے ممکن ہوگا کچھ آپ کے علم اضافے کا سبب بنیں گی کچھ سے آپ کے جذبات متحرک ہوں گے کچھ سے آپ کے عزائم میں بلندی اور شکفتگی بیدا ہوگی لیکن کچھ چیزیں ایسی ضرور ہیں کہ جو آپ یہاں سے ایسی لے کر واپس لوٹیں کہ جو آپ کے عمل کا جذب بن سکیں گے یہ تدائی باتیں کہنا ضروری تھی اور اس کے بعد پھر میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں موضوع ہے تذکیہ اور دعوت کی بنیادیں بنیادیں بتانے کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ تذکیہ کا عمل بڑا حمدیر عمل ہے اور ایک مسلسل عمل ہے اس کی نویتیں مختلف ہیں افراد مختلف ہوتے ہیں حالات مختلف ہوتے ہیں اور صحیح بات یہ ہے کہ ہر فرد اپنے جدہ پر ایک مختلف چیز ہے اس کی ساری تفصیلات کو یاد رکھنا اور پھر اس کو دھیان میں رکھنا اور اس پر عمل کی کوشش کرنا مشکل کام لیکن اگر ہمارے علم میں وہ چند بنیادیں ہوں جو مختصر طور پر ہم کو یاد رہیں اور جو رہنما اصولوں کا کام دیں تو یہ کام نسبتاً آسان ہو سکتا ہے اور انسان کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ بہت وسیع اور عریض باتوں میں سے اس کو کچھ ایسا خلاصہ مل سکے کہ جس خلاصے پہ وہ آسانی کے ساتھ پکڑ لے جیسا کہ ایک شخص نبی کریم علیہ السلام جو خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ سارے دین کے مطالبات اب بہت لمبے چوڑے ہو گئے ہیں کوئی ایک چھوٹی سی بات بتائیے کہ جو میں پکڑ لوں آپ نے فرمایا کہو کہ میں اللہ پر ایمان لائے اور اس کے اوپر جم جاؤ اگر بنیادیں معلوم ہوں سرچشمیں معلوم ہوں تو اس کی حیثیت حیثی ہے جیسے دوری کا سرہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے دوری کا سرہ ہاتھ میں نہ ہو تو گرہ پر گرہ کر سکتی ہے اور سرلنے میں نہیں آئی کی لیکن دوری کا سرہ ہاتھ میں ہو تو جہاں گرہ پڑے آپ دوبارہ دوری کے سرے سے شروع کر دیں تو گرہ پلٹی چلی جائے اسی طرح پھر کوششوں کا رخ صحیح سمت میں رہے گا اور صحیح طور پر کام بھی ہوگا اور اگر آپ کی نظر میں یہ بنیادیں ہمیشہ رہیں گی تو آپ کی کوششیں باراور ہوں اور کیونکہ آپ کا کام اپنی تربیت بھی کرنا ہے اور اپنے ساتھیوں کی تربیت بھی کرنا ہے اس لیے ضروری ہے کہ اپنے پروگرام اور منصوبے بناتے ہوئے اور پھر ان کا جائزہ لیتے ہوئے ہمیشہ آپ کے سامنے یہ بنیادیں جو ہیں واضح اور ساتھ رہیں یہ سوال شاید آپ کے ذہن میں پیدا ہو کہ میں نے تذکیہ اور دعوت دونوں کو ایک جگہ کیوں جمع کر دیا اس لیے کہ ان دونوں کی تفریق ہمارے ذہن میں خاصی راسخ ہو چکی اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ دونوں دراصل ایک ہی عمل کے دو پہلوں ہیں دعوت میں بھی ہمارے کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان دعوت کو قبول کرے اور بہتر انسان بنے اور اس کے ساتھ آئے یہ تذکیہ کا عمل ہے اور تذکیہ میں بھی زیادہ سے زیادہ جو کام ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو دعوت دیں جیسا میں یہاں پر کام کر رہا ہوں کہ آپ کو دعوت دے رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ عمل تو عمل کرنے والے کہی کام ہے کہ جو وہ کرنا چاہے گا تو کرے گا اور نہیں کرنا چاہے گا تو کوئی اس کی جگہ عمل کر نہیں سکتا تو برائی و بھلائی سب کا منبع جو ہے وہ دعوت ہے شیطان کا بھی ہمارے اوپر کوئی بس نہیں ہے کہ وہ ہم سے کوئی کام برا کرا دے اس کا اقتیار بھی بس دعوت تک محدود ہے اور قرآن مجید میں یہ بیانی ہوا ہے کہ چیامت کے روز وہ کھڑا ہو کر گیا کہ فلا تلومونی ولومو انفسکم مجھے الزام مد دو بلکہ اپنے آپ کو الزام دو انی دعوتکم فتر جب تم دی میں نے تم کو دعوت دی تم نے میری دعوت قبول کر دی تو دراصل دونوں جہیں ایک ہی چیز ہیں اور ایک ہی کام کے دو پہلوں ہیں تسکیہ کا کام دراصل دعوت کا کام ہے اور دعوت کا محاصل یہ ہے کہ جو لوگ ہماری بات سنیں ان کا تسکیہ ہو اسی لئے امبیاء کرام کے فرائض کو جب سمیٹا گیا تو ان ہی باتوں کے اندر سمیٹا گیا کہ وہ آیات کی تلاوت کرتے ہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور لوگوں کے نفوس کا تسکیہ کرتے ہیں تسکیہ و دعوت کی جو بنیادیں ہیں ان نصد سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ اس سارے عمل کا جو چشمہ ہے اس کا جو محل ہے اور اس کے جو بنیاد ہے وہ انسان کا قلب ہے اس کا دل ہے اور اس کے اچھے ہونے یا برے ہونے کا انسار اس بات پر نہیں ہے کہ وہ کیا سنتا ہے اور کیا کرتا ہے بظاہر بلکہ اس کا انسار اس پر ہے کہ اس کے دل کی کیفیت اور حالت کیا ہے یہ وہ بات ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ایک رشاد میں بہت واضح طور پر بیان کی ہے کہ علیہ ان فیل جسد مستہ اذا سلوحت سلوح الجسد وکلہو ویذا فسدت فسد الجسد وکلہو علیہ وحی القلب اچھی طرح سن لو کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لو تھڑا ہے جو اگر صدر جائے تو سارا کا سارا انسان صدر جاتا ہے اور جو اگر بگڑ جائے تو سارا کا سارا انسان جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے یہ گوشت کا لو تھڑا ظاہر ہے کہ وہ لو تھڑا نہیں ہے کہ جو جسم کے اندر خون پم کرتا ہے اور جسم کے گوشے گوشے تک پہنچاتا ہے بلکہ قلب کے معنی دراصل انسانی شخصیت کے اس مرکز کے ہیں جہاں اس کی خواہشات اس کی تمنائیں اس کے ارادے اس کے عزائم اس کی پسند اس کی ناپسند اس کے محرکات اس کے جذبات یہ سارے کے سارے جہاں سے نکلتے ہیں امنتے ہیں اور جہاں مسکن بناتے ہیں اس کا نام قلب اور ان معنوں میں دراصل یہی انسان کی پوری شخصیت ہے ظاہر جسم نہیں ہے بلکہ اس کی اندرونی شخصیت ہے انگلیزی میں اس کی لیے اسطلع استعمال ہوتی ہے انر پرسن کی ایک آوٹر پرسن ہے جو میرا جسم ہے آپ کا جسم ہے جو دکھائی دیتا ہے جو خواب میں ملنے والا ہے اور ایک انر پرسن ہے جو اندر سے حکومت کرتا ہے اور جس کے کہنے پر دراصل ساری زندگی کا رخ متعین ہوتا ہے اور زندگی آگے بڑھتی یہ دراصل قلب کی اسطلع خود قرآن کی اسطلع ہے اور قرآن نے اس کو بڑی کسرت کے ساتھ استعمال کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ کیوں یہ پوری انسانی شخصیت کا مرکز جو ہے یہ اتنی اہمیت رکھتا ہے اور اس کے حیثیت بنیاد کی ہے اس کی اہمیت کے مختلف پہلو ہیں پہلہ پہلو یہ ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جس چیز پر کامیابی و نجات کا وعدہ فرمایا ہے وہ آمال سے پہلے قلب ہے چنانچہ فرمایا ہے اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی اور وہی شخص نجات پائے گا کہ جو قلب سلیم لے کر اللہ کے حضور میں حاصل ہو سلیم کے معنی ہے ایسا قلب جو سالم ہو جو یک جان ہو جس کے اندر کوئی شدات نہ ہو اور جو صحت مند ہو جو یہ لے کر آئے گا وہ اللہ کی طرف سے اس کے عذاب سے نجات پائے گا جہاں جنت کا وعدہ فرمایا تو وہاں بھی ایک آقایت حَذَا مَا تُوَدُونَا لِكُلْ لَوَابٍ حَفِيْزْ مَنْ خَشِّرْ رَحْمَانَ بِالْغَيْبِ وَجَعَ بِقَلْبٍ مُنِیبْ اس کا وعدہ اس سے ہے جو بار بار اللہ کی طرف لوٹتا ہو جو اپنے عمال کی حفاظت کرتا ہو جو رحمان سے بغیر دیکھے درتا ہو اور جو ایک رجوع کرنے والا دل لے کر اللہ کے حضور میں حاضر ان ساری صفات میں آپ کو کہیں ظاہری عمال کی صفات نہیں ملیں گی بلکہ خالفاظت کرنا ہو یا بار بار لوٹنا ہو یا خشیت ہو یا نابت ہو یہ سب کے سب قلب کے کام ہیں اور اسی پر نجات کائن سار چنانچہ جہاں بھی آپ قرآن دیکھیں گے آپ دیکھیں گے کہ اسی پر معاخضہ بھی ہے اور اسی پر عجر بھی ہے یہاں تک یہ لگا یہ فرمایا گیا کہ جو لوگ لفت خصمیں کھاتے ہیں تو لفت چیز پر اللہ تعالیٰ نہیں پکرتا ولیکن یواخذکم بما قصبت قلوبکم لیکن اس چیز پر پکرتا ہے تو دراصل تمہارے دل کی کمائی ہوتی دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان و تقویٰ کے لیے بھی اصل مسکن دل کو قرار دیا ہے ظاہری عمال کو نہیں اور فرمایا گیا ہے کہ جس دل میں ایمان جگہ بنا لے تقویٰ جگہ بنا لے دراصل وہی ایمان و تقویٰ قابل اعتبار ہے اور منہ اس کے مظاہر جندگی کے اندر جتنے بھی نظر آئیں وہ قابل اعتبار نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مت کہو کہ تم ایمان لائے بلکہ یہ کہو کہ ہم نے اطاعت قبول کر لی عمال اختیار کر لی ایمان تو بھی تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا دراصل تو ایمان وہ ہے جس کو کہ ہم تمہیں محبوب بنا دیں اور جس کو ہم تمہارے دلوں کے اندر مزین کر دیں اور تقویٰ کے لئے بھی فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے آگے اپنی آوازیں پتھ رکھتے ہیں دراصل ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ تقویٰ آدمائشوں کے بعد راسخ ہو چکا ہے تو خود حضور کا بڑا مشہور ارشاد ہے جس میں آپ نے تین دفعہ اپنے دل کے طرف اشارہ کیا اور فرمایا ہے کہ تقویٰ خواہونا تقویٰ خواہونا تقویٰ خواہونا تقویٰ یہاں ہے اور یہی دراصل ایمان و تقویٰ کا مسکن تیسری بات یہ فرمای گئی کہ سارے امراض کی جڑ جو ہے وہ بھی دل ہے ہم ظاہری آمال کو دیکھ کر گھبراتے بھی ہیں اور پریشان بھی ہوتے ہیں انہوں سے نفرت بھی کرتے ہیں اسلاح کی کوششیں بھی کرتے ہیں لیکن ان سارے اس ساری گروہوں کی جو دوری ہے اس کا سرہ جو ہے وہ دل کے اندر فی قلوب ہم مرد جتنے بھی نفاق کے آمال ہیں تو اس کی جو جڑ ہے وہ انہیں کے دلوں کے اندر مرز کی موجود کی اگر آدمی سورتیں سمجھنے سے انکار کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ دماغ سے آری ہوتا ہے یا اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں یا اس کے کان سننے سے انکار کرتے ہیں بلکہ سینوں کے اندر جو دل ہیں وہ اندے ہو جاتے ہیں آنکھیں اندے نہیں ہوتی آدمی دیکھتا رہتا ہے لیکن دلوں کے اندر سینوں کے اندر جو دل ہیں وہ جو ہیں وہ اندے ہو جاتے ہیں اسی لئے سب سے بڑھ کر اس بات کی دعا کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو کجی سے اور ٹیڑا ہونے سے اور خراب ہونے سے بچائے ربنا اللہ تزک قلوبنا بادائد حدائتنا یا اللہ تو ہمارے دلوں کو کج ہونے سے ٹیڑا ہونے سے بچا اس کے بعد کہ وہ ہدایت کی نعمت سے سر فراز ہو جاتی ہیں اب یہاں پر دو سوال پیدا ہوتے ہیں ایک سوال یہ ہے کیا اس کے معنی یہ ہے کہ عمال بے حقیقت اور بے معنی ہیں اور جیسا ہمارے بہت سارے صوفیہ بزر حضرات نے کہا ہے کہ نماز سے کیا ہوتا ہے اور زکاة سے کیا ہوتا ہے اصل چیز سے یہ ہے ایک آدمی کا دل اور پھر کیا اس کے معنی یہ ہے کہ ہم صرف فرق کی اصلاح کریں اور نظام کی اصلاح کی کوشش چھوڑنے یہ دو بڑے بنیادی اہم سوال ہیں کہ جو ہمارے اسلام میں بھی اور دنیا کی ساری تحریکوں اور اجتماعیات کی بحثوں کے اندر بہت بنیادی اہمیت سکتے ہیں پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ عمل اور دل ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں اور عمل کا اثر دل کے اوپر پڑتا ہے اور دل کے اندر جو بیٹ پیدا ہو اس کے برگوبار عمل کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں اس میں اول اور بعد اہم اور غیر اہم کی بحث جو ہے وہ اسلام کی نظر میں ایک بالکل فضول اور بیکار بحث ہے اس تفریخ کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے کہ یہ زیادہ اہم چیز ہے اور اس کی کوئی حصیت نہیں ہے اس کی مثالیں ہم کو ان حدیث سے ملتی ہیں جن میں ان دونوں کے تعلق کو واضح کیا دیا ہے ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داگ پڑ جاتا ہے کوئی عمال کا اثر جو ہے اس کی اندر کی شخصیت سے ہے وہ استغفار کرتا ہے داگ دھل جاتا ہے اور صاف ہو جاتا ہے اور نہیں کرتا تو داگ جمع ہوتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ پورا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے تو ان کے پورے دلوں کے اوپر اس کا زنگ جو ہے زنہ کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے دل سے نکل کے باہر مولک ہو جاتا ہے اور جب وہ توبہ کرتا ہے تو پھر ایمان دوبارہ واپس آتا ہے تو بہت ساری ایسی حدیث ہیں جن کی تفصیل میں جانے کا وقت یہاں پر نہیں ہے جن سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ عمال کا اور قلب کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے ان دونوں کو الگ کر کے آدم نہیں سو سکتا کہ عمل کی کیا حیثیت ہے اصل چیز تو دل دے جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دل کی فکر کیے بغیر صرف عمل کی فکر جو ہے وہ کبھی باراور نہیں ہوگی اور ساری کوششوں کے اندر جب تک ہم اس کو مرکزی حیثیت نہیں دیں گے آغاز بھی اس سے نہیں کریں گے اور مستسل اس کو نگاہ میں نہیں رکھیں گے اس وقت تک ہم اپنی بھی اور اپنے ساتھیوں کی بھی اصلاح کی جو کوششیں کریں گے وہ بہت زیادہ باراور نہیں ہوں گے دوسرا سوال یہ ہے کہ فرد اور نظام کی اصلاح کا چاہے تعلق ہے چاہے اس کے معنی یہ ہے کہ اگر ہم افراد کے قلوب کا تذکیہ کر دیں جیسا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں تو نظام جو ہے وہ لازمان مدل جائے گا تو اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآن نے تو دلوں کی سختی کا جو سب سے بڑا سبب بتایا ہے وہ نغز میساق ہے اللہ سے احد کی نافرمانی ہے فَبِمَا نَقْزَهِ مِسَاقَهُمْ لَعَنَّا هُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَا ان کے اللہ سے اپنی احد شکنی کے بدلے ہم نے ان کے پر لانت کی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا تو دراصل یہ جو نظام بدلنے کا کام ہے یہی اللہ سے احد کی تکمیل ہے اسی کا میساقِ امت کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہی اس کا مشن ہے اور اگر وہ یہ سمجھے کہ اس سے لاپربائی برت کے اور صرف افراد کے تسکیے سے ان کے دل نرم پڑ جائیں گے اور وہ اس بات کے لیے تیار ہوں گے کہ نظام بدل جائے تو یہ ہے غلط تائمی یہاں پر وہ بات یاد رکھنے کیے کہ جو سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ پیش آئی تھی کہ انہوں نے ایک عرصے تک اپنے ساتھیوں کو تحجوت اور سکرز اور اسکار کے ذریعے تربیت دی اور اس کے بعد جب انہوں نے جہاد کی نیت کی تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اب تم گھوڑوں کی مالش کرو تلوات چلانا سیکھو ورزش کرو تو لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ جو نور پہلے ہم محسوس کرتے تھے اب وہ نور نہیں پائے جاتا تو انہوں نے کہا کہ سارا تو اسی مقصد کے لیے تھا کہ جہاد کیا جائے تو یہ دونوں بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کے بھی وضعات کی ہے کہ صبر و جہاد کی جو بھٹی سلگائی جاتی ہے اس کا مقصد بھی دراصل اندر کے آدمی کے آزمائش ہے اور اس کے دل کی آزمائش اور اس کی صفائی اور اس کی پاکیزگی اور اس کی تعمیر ہے وَلْيَبْتَ لِيَ اللَّهُ مَا فِي سُدُورِكُمْ وَلْيُّ مَحْفِسَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ تاکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تمہارے اندر ہے اس کو آزمائے اور تمہارے دلوں کی صفائی اور پاکیزگی کا کام کرے زندہ دل زندگی کی علامت ہے اور مردہ دل موت کی علامت ہے خواہ انسان کا جسم کسی حضیت میں اور کفید کے حضیت کے اندر بھی ہو اسی سے یہ بات بھی ضروری ہے کہ کوششوں کے اندر فرویات اور جزیات سے زیادہ زور اس بات کی اوپر ہو کہ یہ وہ اصولی چیزیں جن سے دل کو زندگی ملتی ہے اور دل کے اندر حرارت پیدا ہوتی ہے اور دل کی قوت اور صلاحیت کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور اس کی استعداد بڑھتی ہے اس کی فکر ہم پہلے کریں اور جب وہ ہو جائے گا تو باقی چیزیں خود بخود حاصل ہوں عام طور سے جماعتوں اور تحریکوں کے اندر یہ خرابی پیدا ہوتی ہے کہ جب وہ اپنا کام شروع کرتی ہیں تو ان کا زور بنیادی چیزوں کے اوپر ہوتا ہے اور جب آئیسہ آئیسہ وقت گزرتا چلا جاتا ہے تو بنیادی چیزیں زبان پر تو رہ جاتی ہیں لیکن فروعیات جزیات کا اعتمام بڑھتا جاتا ہے فروعیات جزیات ضروری ہیں لیکن اصل میں توجہ اور کوشش اور صحیح ہمیشہ اسی چیز کے اوپر مرکوز ہونی چاہیے کہ جو انسان کی پوری شخصیت کا مرکز ہے یعنی دل اس کی زندگی اور اس کی صحت اور اس کی تندرستی اور اس کی قوت کا بندوبست کیا جائے اور اسی کے لئے زیادہ کوششیں ضروری ہیں دوسرے بنیاد یہ ہے کہ جب تک انسان کا ارادہ اور عظم نہ ہو اس وقت تک وہ کوئی بڑا کام تربیت و دسکیہ کا ہو یا دعوت کا گنم کر سکتا ارادے کی تعریف کیا ہے اور یہ لفظ میں نے کہاں سے دیا ہے ارادے کی تعریف دراصل یہ ہے کہ کسی چیز کو اپنا مطلوب اور مقصود بنانے کا فیصلہ کرنا اور اس کو حاصل کرنے کے لئے کوشش کرنے کا بھی فیصلہ کرنا اس کی اوپر دل کا جن جانا یہ ارادہ ہے اور جب یہ ارادہ پکتہ ہو جائے تو یہ ارادہ عظم ہے اور انسان کی ساری خرابیوں کی جڑ جو ہے وہ دو چیزیں ہیں ایک اس کا بھولنا اس کی غفلت اور دوسرے اس کے ارادے کی کمزوری یہ دو باتیں اللہ تعالی نے ہمارے سامنے اس وقت واضح کر دیں جب اس نے تخلیق آدم کو قصہ بیان کیا فرمایا کہ ہم نے آدم کو ایک اہد سپرد کیا ایک ذمہ داری سپرد کیا فنسیہ لیکن آدم بھول گئے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمَا اور ہم نے ان کے اندر ارادے کی تختری اور مضبوطی نہیں پائی اور یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ اتنا بھی جائزہ لے کر دیکھنے ہیں اپنے ساتھیوں کا بھی کہ یہی دو روگ ہیں دو بیماریاں ہیں جو ہمارے ساتھ لگی رہے ہیں معلوم ہم کو سب کچھ ہے لیکن جو وقت آتا ہے تو ہم کو یاد نہیں رہتا خواہشات سب دل کے اندر موجود ہیں لیکن خواہشات کو عملی جامع پینانے کے لیے جس عظم کی ضرورت ہے وہ عظم مفقود ہے اور بایا نہیں جاتا اور جب تک ان دونوں کی مضبوطی کی فکر نہ کی جائے ارادے اور عظم کی اس وقت تک تقریریں اور گفتگویں جو ہیں وہ فائدہ نہیں دے سکتی ارادے اور عظم کے لیے نیت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے لیکن میں نیت کا لفظ اسی نہیں استعمال کر رہا کہ اب نیت کا لفظ بھی اپنے اصل معنی کھو چکا ہے اور یہ چند الفاظ کے فارمولے تک محدود ہو کر رہ گیا ہے جس کو آدمی بے سوچے سمجھے دورہ لیتا ہے لیکن ارادے کا لفظ خود قرآن مجید نے اختیار کیا ہے جگہ جگہ کیا ہے من ارادل آخرت وَسَعَلَا سَعَجَهَا وَهُوَا مُومِن فَهُلَا اِرَكَانَ سَعَجَهُمْ مَشْكُورًا جس نے آخرت کا ارادہ کیا یعنی آخرت کو اپنی منزل مقصود کھرایا اور اسی کو لیے کوشش کا فیصلہ کر لیا اور پھر اس کے لیے کوشش بھی کی تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کو منزل بنانے کے لیے ارادے کے لیے استعمال کیا ہے اور یہ ارادے کے لیے دراصل اسی پختہ فیصلے کا نام ہے اگر یہ ارادہ اور آزم نہ ہو تو تذکیہ اور دعوت اور تحریک کی راہ میں جو موانیات ہیں اور مشکلات ہیں اور رکاوٹیں ہیں وہ جو مسلسل عمل کی حاجت ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی ان کو مقابلہ بھی نہیں کیا جا سکتا اور مسلسل عمل کرنا بھی مشکل ہے حدث میں جو بات بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ارادے اور خواہش کے اندر بڑا فرق ہم عام طور سے خواہش کو ارادے کا درجہ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ صرف خواہش جو ہے وہ کافی ہے حالیٰ کہ خواہش اور تمنا اور ارادے کے اندر بڑا فرق ہے اور جو بار بار آپ نوں کی زبان سے سنتے ہیں کہ میں تو یہ چاہتا تھا اور میری بڑی خواہش تھی کہ یہ ہو جائے اور میں نے یہ بھی ممکن ہے کہ واقعی ارادہ ہو نہ ہو سکے لیکن بالعموم انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنی ایک خواہش کو دل کے اندر پیدا ہونے والے خیال کو ارادہ سمجھ دیتا حالیٰ کہ ارادے کا لفظ جو ہے وہ اس سے نہیں زیادہ مضبوط اور وسی لفظ ہے جیسا میں نے کہا کہ اس میں باقاعدہ شعوری فیصلہ کسی چیز کو حاصل کرنے کا یہ ارادے اور ارزم کے اندر شامل ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں صبر اور تقوی اور معاف کرنا اور ایسی بڑی بڑی صفات کو عزائن سے تعدیر کیا جن کے لئے بڑی حمد کی اور بڑی پختگی کی اور بڑی استعداد و قوت کے ضرورت ہے یہاں یہ بات بھی آپ کی نگاہ میں رہے کہ ہمارے صوفی آدرات نے جنہوں نے تسکیہ کو ہی اپنا موضوع بنایا ہے انہوں نے بھی اپنی استلاحات میں اسی ارادے کے لفظ کو استعمال کر کے اس سے مرید کا لفظ وگا کیا ہے اور مرید کے مارے درکل پیرو کے نہیں ہیں بلکہ مرید کے معنی یہ ہے کہ جو اس راجتے پر چلنے کا مسمم ارادہ کر کے اور آ جائے اور ان کے پیچھے چلے تو ارادے کا لفظ قرآن مجید صحیح ماخوز ہے اور ارادے کے معنی دراصل اگر آپ انگریزی میں سمجھنا چاہیں تو ویل پاور سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویل دیٹرمنیشن کسی چیز کے لیے یہ جو ہے یہ ارادہ ہے ارادے کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ جب آدمی کسی چیز کا ارادہ کرے تو یہ فیصلہ بھی کرے کہ یہ ارادہ عملی جامع کس طرح پہنے گا اگر آدمی ارادہ کرتا ہے لیکن یہ نہیں سوچتا کہ عملی جامع کس طرح پہنے گا اس کے معنی کہ وہ سنجیدہ نہیں ارادے کو عملی جامع پہنانے کے لیے اور پھر اس ارادے کی یہ صرف خواہش کی ہو کر رہ جائے یہ تو ممکن ہوتے ہی نہ اور اس کے دل میں خیالی نہ کہ ارادہ عملی جامع کیسے پہنے گا اس کے معنی ہے کہ پھر وہ سنجیدہ نہیں سیریس نہیں بلکہ صرف ایک خواہش کو ارادے کا درجہ دے رہا اور اسی طرح وہ اجتماعی فیصلے خواہش شورہ کے ہوں یا اجتماع جس میں فیصلے ہوتے زینت بنے رہ جاتے ہیں اسی طرح انسان کی خواہشات بھی اس کے دل کی زینت بنی رہ جاتی ہیں وہ عمل کی دنیا کے اندر دور پذیر نہیں ہوتی ارادہ اور عظم ہوتے اس کے ساتھ انتظار چارج میں ایکل کریں گے جسو قرآن نے تربس کے نام سے تعبیر کیا ہے نتائج کا انتظار کہ اچھا دیکھیں کیسا ہوتا اچھا ہوگا تو ساتھ دیں گے اور برا ہوگا تو نہیں ساتھ دیں گے ریت شک اور شبہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ساری بیماریاں جو ہیں جو نفاق کی بیماریاں ہیں یہ ارادے اور عظم کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ارادے کے اندر اپنے منزل گول مقصد کا شعور اس کے لئے فیصلہ اور اس پر دل کا جم جانا یہ چیز شامل ہے تیسری بنیاء جو سمجھنے کی ہوئی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو چیز مطلوب ہے وہ عمل کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ عمل کے لئے کوشش ہے جس قرآن نے صحیح کے لفظ سے تعبیر کیا صحیح کے معنی یہ ہے کہ جس چیز کا آپ نے ارادہ کیا ہے اس کو آپ کرنے کے لئے حاصل کرنے کے لئے کوشش شروع کر دیں اور یہ کوشش یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو فیل واقع مطلوب ہے کوشش کے اندر دو باتیں شامل سے مختلف نظر آتی ہیں لیکن دونوں مل کر ہی اس کوشش کے عمل کو صحیح میار کی اوپر لے کر جاتی ہے جس چیز کا آدمی نے ارادہ کیا ہے اس چیز کے مطابق جو کوشش کرنے کا حق ہے اس کی کوشش کرے جیسا جہاد کرنے کا حق ہے اس کے جو تقاضیں اس کے مطابق کو اپنی کوشش کو اوپر لے جانے کی کوشش کر آخرت کے ارادہ کیا ہے جس نے اس کے لئے کوشش کی جیسی کہ اس کے لئے کوشش کی جانی چاہیے تو پھر اس کی کوشش مقبول ہوگی یہ نہیں کہ کوشش میں وہ کامیات کتنا ہوا اس پر کوئی نسال نہیں ولی کوشش کی جیسی کی کوشش کی جانی چاہیے تو مطلوب کے لحاظ سے کوشش کو ڈھالنا یہ کوشش کو بلندی کی طرف لے کر جاتا ہے لیکن ساتھی یہ بات بھی ذہن رکھنا چاہیے تاکہ آدمی مایوسی سے بچے کہ وہ وہی کر سکتا ہے جس کی اللہ تعالی نے اس کو استطاعت دی مستطاعت کتنی اطبار اندر اطبار لا يکلف اللہ نفس اللہ وسح اللہ تعالی کسی کو اس کی وسط زیادہ تکلیف نہیں دیتا اسو میں نے کہا یہ بات اچھی طرح سمجھنے کی ہے اور اس سے آپ اپنے بارے میں بھی اپنے ساتھیوں کے بارے میں بھی صحیح پالیسی رسول بزار کر سکیں گے کہ صحیح کے اندر یہ بات شامل نہیں ہے کہ نتیجہ لازمان حاصل ہو میار مطلوب تک آپ یقیناً پہنچیں اور آپ کا عمل لازم پائے تکمی تک پہنچے صحیح کے معنی یہ ہے کہ ارادہ مضبوط ہو عمل کا اعتمام ہو عمل کی کوشش ہو اور اس کے بعد آپ اس بات کا کوئی دخل نہیں ہے کہ دوسرے کیا کر رہے بلکہ بعض دخل کوشش کے معنی یہ ہوتے ہے کہ آدمی سب سے آگے بڑھتر کام سمحال لے اور اپنی آگ کو اس کام کے لیے لگا دیں ایک سبق جو مجھے بہت شروع میں ملا جس کو میں نے ہمیشہ یاد رکھا جب میں بہت چھوٹا تھا تو ایک اردو کی کتاب میں نظم تھی بارش کا پہلا قطرہ اور اس کے اندر نقشہ کھینچہ تھا شاہر میں بہت تفسیر کے ساتھ کہ دھرتی زمین پیاسی ہے اور جانور پیاسے ہیں اور مہینوں سے بارش نہیں ہوئی ہے کوئیں خوشک اور آسمان پر گھنگا گور گھٹا چھائی ہوئی اور کوروں ٹنگ پانی جو ہے فضاء کے اندر پیر رہا ہے پانی کا ہر خطرہ یہ سوچتا ہے کہ میں اکیلا چاہ کر سکتا ہوں اس لیے کہ اتنی سارے جانور اتنی سارے انسان اتنی ساری زمین اتنی ساری کھیتیاں کتنی میری استطاعت ہے میں اس حط اپنا فرض ادا کر دیں چنانچہ وہ خود پڑھتا اور پھر اس کے پیچھے آپ جانتے ہیں بارش ایسا ہی ہوتی پہلے ہے قطرہ گرتا ہے اور پھر اس کے پیچھے قطروں کا تار بن جاتا ہے چنانچہ قطروں کا تار بن گیا اور ساری رمین سہراب ہوگئی یہ کوشش میں یاد رکھنے کی چیز ہے کہ دراصل اپنا فرض ادا کرنے کے لئے آگے بڑھ جانا پس یہ کوشش کا میار ہے اور اس کے بعد نتیجہ اور تکمیر اللہ تعالیٰ کیا دوسری بات یہ ہے کہ مشکلات سے گھبرانی کی ضرورت نہیں کوشش کے اندر اور ان کو سب سے پہلی چیز نظر آئے اس کو تم اٹھا کر کھا لیں چنانچہ وہ گھر سے نکلا اور نکل کر اس کی تہلی نظر پڑی تو ایک بہت بڑی پہاڑی سامنے تھی اب اس نے سوچا کہ یہ پہاڑی اتنے موں میں کیسے رکھ سکتا تو کسی نے کہ تم کوشش شروع کرو اور آگے بڑھتے جاؤ تنانچہ وہ آگے بڑھتا گیا اور جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا گیا وہ پہاڑی چھوٹی ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ جب وہ پہاڑی تک پہنچا تو پہاڑی گڑ کی چھوٹی سی ڈیلی بن گئی جس کو اس نے اٹھا موں کی کیلئے کافی ہے ناجف رمایہ گیا کہ من عراض العاخرت فسعال سعیع وو مومن فأولائق کان سعیهم مشکور ان کی کوشش کی پوری قدر کی جائے اور اس کا پورا بدلہ جزا دی جائے گی اگر وہ یہ کوشش اسی میار پر کریں اور دراصل ہمارا اختیار اسی حد تک محدود ہے اس سے آگے انسان کوئی اختیار نہیں چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی وسائل و ذرائع ہم کو حاصل ہیں ان میں صرف ایک چیز ایسی ہے کہ جو فی الحقیقت ہمارے اختیار میں ہے اور جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے اپنی تسکیہ تربیت میں بھی اپنے ساتھیوں کے تسکیہ تربیت میں بھی اور پوری تنظیم کے کام کے اندر بھی سب سے بڑھ کر جس بات کی فکر ہم کو کرنی چاہیے وہ وقت ہے انسان سب سے پہلے سے سوال ہوگا وہ اس کے وقت کے بارے میں ہوگا حدیث تو آپ کی تربیت گاؤں کی یقینا اس ٹینڈر حدیث ہوگی کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے سے قدم نہیں اٹھائے گا جب تک پانچ باتوں کے بارے میں اس سے پوچھ نہیں لیا جائے گا اور اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی عمر کے بارے میں کہ کس چیز میں اس کو سرک دیا یعنی وقت اور وقت کی قدر قیمت کا احساس اور وقت کے لمعے لمعے کے گزر جانے کا احساس یہ دراصل تربیت کے لئے بڑا ضروری ہے اس لئے کہ جو کچھ بھی ہونا ہے خواہ دعوت کا کام ہو یا وہ تربیت کا کام ہو یا وہ قلب دین کا کام ہو یا وہ جہاد کا کام سکتا ہے پیسے کے بغیر ہو سکتا ہے مال کے بغیر ہو سکتا ہے جسمانی صلاحیتوں کے بغیر ہو سکتا ہے اندھے اور بہرے اور لنگڑے اور لولے بھی بڑے بڑے کام کر لے جاتے ہیں لیکن جو کام نہیں ہو سکتا وقت بغیر نہیں ہو اگر آپ پاس وقت نہیں تو اس عرصہ مدت کے اندر اس بات کو آزمائے کہ تم میں سے کون اس کو اچھے عمل کے لئے استعمال کرتا ہے اس وقت کے بارے میں جو بات ہم کو اپنے ذہن میں بھی بار بار تعدہ کرنی چاہیے اور اپنے ساتھیوں کے ذہن میں بھی وہ یہ کہ اس کا ہر لمحہ جو گزرتا ہے وہ انسان کے لیے لازوال نفع کا باعث بھی بن سکتا ہے اور حسرت و نظامت کا باعث ہی بن سکتا ہے اور یہ ذخیرہ ایسا ہے جس کو آپ بیلنس میں رکھ محفوظ نہیں کر سکتے پیسہ آپ آج نہیں خرج کریں گے کل نے آج کے اس لمحے میں نہیں کیا وہ علماء دوبارہ کام کرنے کے لیے نہیں ملے گا یہ ایسا احساسہ ہے اور ایسا سرمایہ ہے جو مستقل سائے جا رہا ہے چنانچہ تربیت کی اور دعوت کی ساری کوششوں میں یہ ایک مرکزی نکتہ ہونا چاہی کہ وقت کیسے استعمال ہو رہا ہے اور صحیح استعمال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے اس کے جائزے کی بھی اور اس کے اعتصاب کی بھی اور اس کے لیے رخ متعین کرنے کی بھی اور اس کے اصلاح کی بھی کوششیں جو ہیں وہ ضروری ہیں اسی لئے بہت سارے حادیث کے اندر جو اعتصاب کی تاقیت کی گئی ہے اس میں حمل سے کے ساتھ ساتھ وقت کا اعتصاب بھی شامل اور بہت ساری دعائیں ہیں کہ جو اسی لئے تعلیم دی گئی ہیں کہ آدمی جس کام کو بھی شروع کرے وقت کا جو لمعہ بھی آئے صبح آئے یا شام آئے تو وہ اس بات کے تیار ہو کہ آنے والی صبح کو اور آنے طور پر استعمال کرے یعنی کوئی آنے والا لمعہ اس احساس و شعور کے بغیر نہ آئے کہ یہ ایک نعمت اور امانت ہے اور کوئی جانے والا لمعہ اس احساس و شعور کے بغیر نہ جائے کہ یہ نعمت چلی گئی اور اب اس سے ہم نے کیا حاشن کیا پاتھمی چیز جو بنیادی طور پر اہم ہے اور جو ساری صلاحیتوں سے بڑھ کر ضروری ہے انسان کی تلبیت تسکیہ کے لئے وہ یہ ہے کہ احسان کی صفت ہونی چاہیے جب میں نے احسان کا لغم بولا تو آپ نے یقیناً آپ کے ذہن میں وہ حدیث تازہ ہو گئی ہوگی جس میں حضور نے جبری علیہ السلام سے اللہ کی بندگی اس طرح کرو کہ گوئی آپ تم اس کو دیکھ رہے اور اگر کہ تم اس کو نہیں دیکھ رہے لیکن وہ تم کو دیکھ رہا اور عام طور سے ہم اس کے معنی سمجھتے ہیں کہ آدمی نماز پڑھے یا کچھ اور بندگی کا عبادت کا ایسا کام کرے تو اس طرح کرے کہ اللہ کے سامنے حاصل لیکن اگر آپ ذہن کو تھوڑی سی وسط دیں تو پہلی بات یہ کہ بندگی کے معنی ہمارے نزدیک تو نماز تک محدود نہیں بلکہ ہمارے نزدیک تو زندگی کا ہر کام جو ہے وہ بندگی کا کام یہ نماز ہو یا روزہ ہو یا ذکر ہو اور اس کی صدارت ہو یا اس کا انتظام کرنا ہو جو کام بھی ہے وہ بندگی کا کام ہے یا اپنے ساتھی سے ملاقات ہو اور اس سے بیٹھ کر انٹرویو کرنا ہو اس میں سے ہر کام جو ہے بندگی کا کام ہے یا بلاخر اسی ریاست کا انتظام کلانا ہو یہ سارے تو اس کے پیچھے اس کا حاصل ہے اور وہ حاصل یہ ہے کہ جب آپ کسی کی آئیت دردہ ذمہ داری کو اس طرح آدھا کرتے ہیں کہ ذمہ داری جس نے آئیت کی ہے اس کی نگاؤں کے آپ سامنے ہیں تو پھر آپ کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو بہتر سے بہتر اور اچھے سے اچھے انداز میں انجام ہے یعنی خوب سے خوب تر کی تلاش ہوتی ہے اور یہی در اصل اس کا اصل حاصل ہے یہ نہیں کہ ہم سب یہ سمجھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے بلکہ پھر ہماری پوری کوشش اس بات کے اوپر مرکوز ہو کہ جو کام سے بلند میار کے اوپر جا پہ پہنچ یہ بڑی بڑی ضروری چیزیں تربیت و تسکیہ کے لئے اور اسی سے آپ سیکھتے ہیں اگر آدمی اپنے اوپر کانے ہو جائے میار کے اوپر جہاں دنیا کے اندر قناع بہت عالی صفت ہے وہاں دین کے معاملے میں قناع بہت کام میں جس طرح کر رہا ہوں بس وہی کام ٹھیک ہے اور اس سے بہتر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا اس کو خوب سے خوبتر کی تلاش نہیں ہے تو ایک آدمی سو تقیر کرنے کے بعد اسی مقام پر رہے گا جہاں پر وہ ایک دقی کر تھا اور سو کام کر بھی اسی مقام پر رہے گا جہاں پر وہ پہلا کام پر رہے اس کا سو تقیر وں سے سو کام وں سے تجربہ اس کی کیفیت اس کے میار کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوگا اس کے معنی درستہ یہ ہے کہ آپ اپنے سے کبھی سیکنڈ ریٹ سیکنڈ کلاس نتائج سے آپ اپنے نہ کارمنس اول درجہ کی کارکردگی کا آپ مطالبہ کریں اس کی توقع رکھیں اسی کی ترغیب دیں جو چیز ہو اس کو کرنے کے بعد یہ دیکھیں کہ اس سے بہتر ہم کیسے بنا سکتے ہیں ہا وہ بہت چھوٹی ذاتی چیزیں ہوں ایک تقیر کی ذمہ داری ہو جیسا میں نے کہا ایک مضمون کی ذمہ داری ہو ایک اجتماع کرنے کی ذمہ داری ہو پورے پاکستان کی تحریک کو لے کر چلنے کی ذمہ داری ہو اس میں ہمیشہ یہ احساس اور یہ قیفیت اس کو بہتر سے بہتر کرنا ہے یہ بہت ضروری ہے اور میں نے جہاں بھی پستی کا اور ناکامی ریٹ کام اگر ہم نے کر لیا بس کام کر لیا یہ کام یہ اس کی کوئی فکر نہیں ہے اس کا میار کیا تھا اور میار کو ہم بہتر کیسے بنا سکتے ہیں اور اس کی کوئی طلب اور تمنا اور عارض نہیں ہے کہ ہم بہتر سے بہتر اور اچھے سے اچھا ہوں اور پھر اس کے بعد پھر آخری چیز جو ہے کہ ذمہ داری کا احساس اور ذمہ داری کو اختیار کر اس لیے کہ ان ساری کوششوں کے اندر جو آپ اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے اپنے نشنما کے لیے اپنے ارتقاء کے لیے اور اپنے ساتھیوں کو بہتر بنانے کے لیے اور ان کی تلبیت رسکے کے لیے آپ اصل چیز یہ کہ جتنا آدمی کے اندر اپنے کام کی ذمہ داری کا احساس ہوگا اتنا وہ اس کے تقاضے بھی پورے کرے گا اور اتنا بھی وہ اس کے لیے خوب سے خوب تر کی تلاش بھی کرے اور اگر کام کی ذمہ داری کا پورا احساس نہ ہو تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہم جس مقام پر آج ہی اسی مقام پر کل بھی رہتے ہیں اور اسی مقام پر 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 سو بھی رہتے ہیں اور اسی مقام پر پوری زندگی گزار دیتے ہیں ونہا جو ذمہ داریاں کے ہمارے سکرٹی گئی ہیں ان میں سے پھر میں وہی بات دوں کہ خواہ ذمہ داری بہت چھوٹی ذمہ داری ہو جو کہ تنظیم اور تربیت اور تحریک کے حوالے سے آپ کے ذمہ آ جائے یا وہ عظیم الشان ذمہ داری ہو جس کہ اللہ تعالی نے شہادت الانناس کے لفظ سے تعبیر کی ہے کہ سارے انسانوں کے سامنے حق کی گوائی دینا ہے لیکن یہ ذمہ داری کا احساس جتنا قلب کے اندر دل کے اندر مضبوط ہوگا جتنا تازہ ہوگا جتنا اس کا شعور ہوگا اتنا آپ کے اندر اس کی استعداد قوت قیدہ ہوگی کہ آپ ان چیزوں پر حمل کریں جس سے آپ بہتر بنیں اور ذمہ داری کو ادا کر سکیں اور جب ذمہ داری کا احساس جو اپنی جگہ پر کمزور ہو یا غائب تو خوب سے خوبتر کی تلاش کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ یہ معلوم ہو کہ وہ کیا ذمہ داری ہے جس کے لئے خوب سے خوبتر کی تلاش اور یہ ذمہ داری ہم کو اور آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے ہی کہ ذمہ داری تو ہے لیکن اس نے ہم کو جس مقام رسولوں کو فائز کیا اور جو آدمی ایک لمحے کے لئے بھی یہ محسوس کر لے کہ اللہ کی راہ میں نکلنا اور تحریف اسلامی کا ساتھ دینا دراصل اس بات کا دعویٰ ہے اور اس بات کی ذمہ داری کو اختیار کرنا ہے کہ جو کام اللہ کے رسولوں نے سر انجام دیا تھا وہ کام آدمی رکھ نہیں سکتا کمر کھول نہیں سکتا کبھی اس کی حمد پست نہیں ہو سکتی کبھی وہ اپنے کام کو چھوڑ کر بیٹھ نہیں سکتا اور کبھی اس کا کام ختم نہیں ہو سکتا اور کبھی وہ اپنے کام نہ کرنے کی ذمہ داری اپنے ساکھیوں اور قائدین اور جماعتوں کے دال کر الگ نہیں ہو سکتا اس لئے یہ ذمہ داری تو ذمہ داری اس کے لئے وہ دنیا میں بھی جواب دے انسان کے سامنے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جواب دے اور اس لئے بلکل یہ لازمی ہے کہ اس کے لئے ہمیشہ مسلسل سرگر میں عمل دے تو یہ وہ تربیت کریں اس کے اندر ارادے کی عظم کی پختگی پیدا کریں اس کو یہ بتائیں کہ اس کا کام کوشش کرنا ہے اس کو خوب سے خوب تر کی تلاش کی دعوت دیں اور اس کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا کریں جو اس کے پر آیت کی گئی اللہ تعالیٰ نے جہاں مسلمان ببرے ہوئے مسلمانوں کو دعوت دی اپنی طرح آنے کی اس دعوت کا انداز اس سے مختلف ہے جو اس نے کافروں کے ساتھ اختیار کی اور اس دعوت کے انداز میں پہلا قدم یہ ہے تو اس نے ان کے مقام کا ذمہ داری کا احساس دلا رہا ہے اے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی یہ یعنی ہدایت کی نعمت اور ساری دنیا کی نعمت ہیں اور اس احد کا پورا کرو جو احد کے میں میرے ساتھ باندھا ہے تو ہدایت کی نعمت کا احساس جو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اللہ سے احد اور میساق کی ذمہ داری کا احساس جس سے ساتھیوں کے لیے پوری امت کے لیے بلاخر ان کی شفا اور اصلاح کے لیے دنیا کی حسیت رکھتی ہیں اور انہی کی ہم کو فکر کرنا چاہئے راک روی دوان الحمد اللہ اللہ